اسلام علیکم آئی میں بنا رہی ہوں گوشت اور کریلے کریلے میرے پاس یہ فروزن ہوئی تھے اس طرح کریلوں کو میں نے پہلے لاکر فرائے کر کے ان کو فروزن کر دیا تھا اسی ڈپی میں گوشت کو میں نے لسہ ندرک ٹماٹر ڈال کر تھوڑا سا نمک اُبال لی ہے کیہرا کوکنگ آئی سٹارٹ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحمن کوپنگ آئیلز میں شامل کر دوں میں کی مکریلے بنائیں چکن کے ساتھ بنائیں بیف کے ساتھ بنائیں میرے پاس یہ بیف کا گوشت ہے جیسے کہ تیل گرم ہوتا ہو رہا ہے میں اسی کے ساتھ اندرک پیاس ڈالتی جانگ بھی کاٹھ کے جب میں نے گوشت بالے اس میں میں نے نمک یہ پیاس اس والے چولے کی آنچ اتنی کم تھی میں آپ کو دکھا دوں یہ میں چولہ اندر اٹھا کر لے آئی ہوں اس کی آنچ تیز ہوتی ہے یہ دیکھیں ایسے اس کی آنچ ہی نہیں تھی یہ میں لے آئی ہوں باہر سے اٹھا کر تو یہ پیازوں کو آپ کوئی پیاز فرائے ہوئے ہیں ہمارے یہ پیاز خوڑے میں نے گولڈن کرنے تھے بس ہو چکے ہیں گولڈن کسی میار میں چیزیں ڈالتی جاؤں گی یہ میں مرچیں ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہی یہ پیساوہ دھنیاں ہلدی نمک کم رکھنا ہے کیونکہ نمک جب گوشت بالا تھا اس وقت بھی ہوتا ہے نمک اس کے اندر اور جب میں نے کریلے دھوئے تھے دھونے سے پہلے ان کو نمک لگا کر رکھا تھا موسیقی اسی میں یہ بھی پہل رہن ہے اس نے کیوں سے ت�� کریل dissni کریلے ڈالنے لگی ہوں کریل dissni کریلaty کریلتے سپر Limu کریلیں دانا دانا الاد سے پڑا ہے کیونکہ فرائے ہوئے تھے اس لئے جڑے نہیں ہیں اگر ہم یہ فرائے نہ کرتے ہیں ایسے نمک لگا کے دھوکے تو یہ جڑ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں اس ایک دانا اس کا الاد سے رہا ہے نمک کا بہت خیار رکھنا چاہیے کیونکہ گوش تو بالتے وقت بھی نمک جاتا ہے اور جب کریلیں مل کر ہم دھوکتے ہیں یعنی پہلے یہ فرائے کرنے سے پہلے اس وقت بھی نمک لگا کر ہم رکھتے ہیں تو اس ٹیم پہ نمک بہت کم دالنا چاہیے آج میں آپ کو کریلوں کا ایک سیکرٹ بتاتی ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کریلیں کڑوے اٹھتے ہیں جن کو لگتے ہیں لیکن بھئی سوڑی کو کروات ہوتی ہے اس میں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کریلیں بلکب بھی کڑوے نہ لگیں اور نہ ہوں ذرا سے بھی کڑوات نہ ہو تو اس کا ایک حل یہ اٹھتے ہیں آپ اس میں یہ ملائی لے لیں پھوڑا سے اس ملائی کے اندر دودھ بھی ہو یہ آپ اس کے اندر اس ٹیم پہ شامل کر دیں ملائی اور دودھ یہ جو ملائی اور دودھ ہوتا ہے اس سے کریلیں کڑوے نہیں ہوتے یہ آپ کو بھی پکائیں ازمائیں تو آپ کو پتہ چلے جائے گا ان میں جو تھوڑی بہت کڑوات ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اس سے یہ ابھی اس کو میں اسی طرح آنچ ہلکی کر کے دس منٹ چھوڑ دوں گی تاکہ یہ مسالے اس کے اندر چلے جائیں تو دس منٹ کے بعد ملتے ہیں ہم لوگ اچھا جی اب دیکھتے ہیں دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں آنچ میں نے ہلکی کر دی تھی بسم اللہِ عقب المد beat دکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں سارا آئل اس کی اوپر آ چک ہے اس کی اچھی طرف بنائی ہو چکی ہے یہ کریلے آپ کی مرضی ہے نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ ہم لوگ اس کو گھر کی روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھاتے ہیں